اسلام علیکم دوستو میں آپ کے لیے ایک خاص پروگرامنگ کورس لے کے آیا ہوں جس میں ہم موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھیں گے اگر تو آپ نے اس کورس کو صحیح سے سیکھ لیا تو آپ کی زنگی بدل سکتی ہے میرا نام آمیر شزاد ہے اور میرا تعلق روشن ٹیک کمپنی سے ہے جس کی ویب سائٹ اسائٹ ڈاٹ پی کے ہے میرا 20 سال سے زیادہ پروگرامنگ کا تجربہ ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت اچھے سے پروگرامنگ سکھاؤں تو اس سے پہلے کہ ہم عملی طور پر سیکھنا شروع کریں میں آپ کو کچھ تھیوری پس منظر آپ کو ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اگر تو آپ اپنے کمپیوٹر پر سرچ کریں کہ پروگرامنگ کا مستقبل کیا ہے تو آپ کو بے شمار ویب سائٹ یہ بتاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ پروگرامنگ کا مستقبل بہت اچھا ہے تو اس لیے اگر آپ پروگرامنگ سیکھ لیتے ہیں تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور آن لائن آپ جابز کر سکتے ہیں فول ٹائم پار ٹائم اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ آف لائن کسی سافٹر ہاؤس میں بھی جاب کر سکیں تو ٹیچنگ پھر اسی چیز کی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو بہت مسائل ہوتے ہیں پروگرامنگ میں تو اپرچنٹیز کی ایک لسٹ ہے تو آپ یہ پروگرامنگ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نظر میں آپ اس لیے پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کورس وقت میں پروگرامنگ آپ کرنے لگے ہیں مستقبل میں تو اس وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پروگرامنگ سکل بہت اچھی ہو جائے اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈگریز وغیرہ کی ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر لینگویجز کا پتہ ہوتا ہے لیکن پروگرامنگ پریکٹیکلی ان سے نہیں کی جاتی تو اس وجہ سے بھی لوگ پروگرامنگ سیکھیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے اس سائیڈ پہ آنا چاہتے ہیں مستقبل میں تو آپ کو اگر خود پروگرامنگ آتی ہوگی تو آپ ان کی بہت اچھے سے رہنمائی کر سکتے ہیں تو اب میں بات کرتا ہوں کہ ایک عام شخص جو کوئی بزنس کر رہا ہے یا کسی اور سیکٹر میں ہے وہ کیوں اس کو سیکھنا چاہے گا تو اس میں یہ کہ آپ کو پروگرامنگ سیکھنے کا ذاتی طور پر فائدہ ہوگا آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے باقی میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے سے پروگرامنگ آ جائے تو اس میں میں آپ کو اپنی دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح مجھے پروگرامنگ کرتے سیکھنے کی وجہ سے آنے کی وجہ سے پریکٹیکلی زندگی میں مجھے فائدہ ہوئے یہ خیر دو مثالیں ہیں اس کے علاوہ بے شمار اور مثالیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن سہولت کے لیے صرف دو مثالیں بیان کر رہا ہوں ایک میں اپنے پڑھائی کے دوران ڈگری جب میں کر رہا تھا دوزار پانچ سے سات کے درمیان اس وقت ہمیں اپنا ڈیٹا میں ڈیٹا تین جگہوں پر رکھتا تھا ایک اپنے کمپیوٹر پر ایک بیک اپ میں یوئیس بی پر رکھتا تھا اور ایک جو یونیورسٹی کے کمپیوٹر تھے وہاں پہ ڈیٹا ہوتا تھا تو عموماً ہوتا یہ تھا کہ آپ مختلف فولڈرز اور سب فولڈرز کے اندر فائلز کے اندر کام کرتے ہیں اور بعض قاتل آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کن کن فائلوں میں کام کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بیک اپ ہے وہ ہمیشہ یوئیس بی میں یا کسی اور کمپیوٹر میں رکھنا چاہتے ہیں لیٹسٹ ہو تو اس وقت میں نے ایک چھوٹا سا سکرپٹ لکھا اور وہ کرتا یہ تھا کہ جو بھی فائلز لیٹسٹ ہوتی تھی پندرہ بیس وہ صرف ان فائلز کو یوئیس بی میں کپی کر دیتا تھا اور پھر میں گھر جا کے اسی سکرپٹ کو پھر رن کرتا تھا تو وہ میری یوئیس بی سے کمپیوٹر میں کپی ہو جاتی تھی اور اگر میں نے گھر سے کام کیا ہوتا تو یہی سٹیپ میں پھر یونیورسٹی کے کمپیوٹر پر آ کے کر لیتا تھا تو اس سے فائدہ جی ہوتا تھا کہ میرا سارا ڈیٹا سنکرونائز ہوتا تھا اپ ٹو ڈیٹ ہوتا تھا اس کا ایک آسان حل تو یہ تھا کہ میں پورے کے پورے فولڈرز کپی پیسٹ کرتا لیکن اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر جی بیز میں آپ کا ڈیٹا ہے تو یہ آپ بلا وجہ بہت سارا ڈیٹا کپی پیسٹ کر رہے ہیں اور دوسری میں آپ یہ تو میں آپ کو پرانی کافی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو ایک آپ کو چند سال پہلے کی مثال بتاتا ہوں کہ ایک مجھے ویب سائٹ سے کچھ ڈیٹا لینا تھا وہاں پہ ای میل ایڈریسز تھے لیکن ویب سائٹ کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کمپنیوں کے نام تھے ان کے اوپر کلک کرتے تھے تو وہ پھر ایک پاپ اپ کھلتا تھا اور اس کے اوپر ای میل ایڈریسز لکھے ہوتے تھے تو میرے لیے یہ پھر ایک تردد کی بات تھی کہ آپ مثال کے دور پہ تین سو کمپنی ہیں ہر کمپنی کے لنک پہ کلک کریں وہ پاپ اپ کھلتا ہے اور وہاں سے آپ پھر کوپی کرتے ہیں ای میل ایڈریسز تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا سکرپ لکھا اس نے اس ویب سائٹ کے ڈیٹا کو ریڈ کیا اس سکرپ نے پروگرامنگ یعنی کے لکھی اس میں یہ کیا کہ جہاں پہ ایڈ در ریٹ سائن آتا تھا وہ اس نے صرف وہ لائنیں وہاں سے ریڈ کر لیں باقی سب لائنوں کو چھوڑ دیا جس طرح آپ سرچ کرتے ہیں کسی فائل میں اس طرح سے پروگرامنگ کے ذریعے سرچ کی اور صرف وہ والی لائنیں لے آیا اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اس کو اپنی سہولت کے لیے اس کو سارٹنگ کرا دی اور پھر یہ کیا کہ کچھ جو ای میل ایڈریسز تھے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہے تھے ایک سے زیادہ دفعہ ہوئے تھے سیم ای میل تو پھر اس کو ایک یونیک اس کو کر دیا تو میرے پاس بلکل فیلٹر ہو کے ڈیٹا آ گیا تو چلے یہ تو ایک دو مثالیں میں نے بیان کی ہیں اگر آپ کو پروگرامنگ آ جاتی ہے اور آپ پریکٹیکلی کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مستقبل اس میں فری لانسنگ اور جوبز آپ پارٹ ٹائم جوب کر سکتے ہیں اپنا سوفٹر کا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو چلے یہ تو اس کا کچھ پس منظر ہو گیا تو اب میں آپ سے یہ ایک فرق ہے کمپیوٹر کی زبانیں سکھنے میں اور اصل میں پروگرامنگ آنے میں فرق فرق کیا ہے پروگرامنگ ہے کمپیوٹر کی زبانوں جو ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے پروگرامنگ کرتے ہیں لیکن پروگرامنگ ایک چیز ہے اور زبان آپ کو آنا ایک چیز ہے تو اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک چیز جیسے عام ہم دنیاوی جو زبانیں ہیں وہ سیکھتے ہیں ایک بندے کو زبان سیکھتا ہے اور ایک چیز یہ کہ کسی کو بات چیت کرنے کا سلیکہ آتا ہے تو آپ جو بات چیت کرنے کا سلیکہ ہے اس کو آپ پروگرامنگ سمجھ لیں اور جو زبان ہے اس کو کمپیوٹر کی زبان اگر آپ مثال اس کے ساتھ ریلیٹ میں کر رہا ہوں تو اگر آپ کو بات چیت کرنے کا سلیکہ آتا ہے تو آپ پنجابی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر سکیں گے اسی طرح آپ انگریزی زبان سیکھیں گے تو اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر سکیں گے کیونکہ آپ کو بات چیت کرنے کا سلیکہ آتا ہے تو اسی طرح آپ کو پروگرامنگ ایک دفعہ آ جائے تو اس کے بعد آپ کمپیوٹر کی کوئی سی بھی زبان تھوڑے سے اس کو سیکھتے ہیں کیورڈز ہوتے ہیں کچھ اور کچھ اس کا سینٹکس ہوتا ہے یعنی کہ کوڈ لکھنے کا طریقہ تو آپ اس طرح کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی چیز کی یہ ہے یہ ہے کہ پروگرامنگ آپ کو آنی چاہیے تو پروگرامنگ لینگویجز جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کافی ساری ہیں تو اس میں میں نے جو منتخب زبان کی ہے وہ ہے جاوا سکرپٹ اب ایک بات تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میرا مین مقصد آپ کو پروگرامنگ لینگویج سکھانا نہیں ہے میرا مین مقصد جو مرکزی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروگرامنگ سکھائی جائے تو اس وجہ سے جو بھی میں کوڈ لکھوں گا میری کوشش ہوگی کہ میں بہت مختصر سا کوڈ لکھوں ایک تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ میری اگر اس میں چھوٹے موٹے کوئی ایررز ہوتے ہیں اس کو میں اگنور کروں گا یعنی جیسے کہ اگر میں ایک کوڈ لکھتا ہوں اور آن لائن کوئی ایک ویلی ڈیٹر ہے جو کہ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ کوڈ کتنا اچھا ہے تو ممکن ہے اس میں کوئی وارننگ وغیر آپ کو ملیں لیکن اہم جو چیز ہے جو کہ میں اپنا مقصد اس ویڈیو سریز بنانے کا میرا ہے کہ وہ آپ کو پروگرامنگ سکھانا ہے تو جاوہ سکرپٹ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ اس کو رن جب آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ کسی بھی ڈیوائس میں کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس موبائل ہے ٹیبلٹ ہے کمپیوٹر ہے تو یہ اس کی جاوہ سکرپٹ کی خاص بات ہے آپ کو ایک سافٹ ویر چاہیے ہوتا ہے جو کہ تقریبا ہر ڈیوائس میں موجود ہوتا ہے وہ ہے براؤزر تو اس وجہ سے منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جاوہ سکرپٹ کا جو کوڈ ہے وہ جو باقی جو زبانے ہیں کمپیوٹر کی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے جیسے سی لینگویج ہے سی پلس پلس ہے سی شارپ ہے اور اسی طرح پی ایچ پی ایک لینگویج ہے تو اس طرح یہ کافی ساری جو لینگویجز ہیں اس کے ساتھ اس کا کوڈ سٹرکچر جو ہے ملتا جو ہوتا ہے تو آپ ایک ہی زبان سیکھ لیں گے تو یعنی کوئی بھی آپ ایک زبان اچھے سے سیکھ لیں تو دوسری زبان سیکھنا آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ چند دنوں میں ہفتوں میں یا مہینوں میں آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نئی زبان لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پروگرامنگ صحیح سے آتی ہو تو اس میں یہ ہے کہ جاوہ سکرپٹ جو ہے لینگویجز اس کا میں خود بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں مجھے بیسکس آتی ہیں اور میں اس میں کوڈنگ کر سکتا ہوں تو اس میں یقیناً میں غلطیاں بھی کروں گا اور اہم بات ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں یہ چیز اہم ہے اس کو ہم ڈی بگنگ بھی بولتے ہیں کہ آپ کے پروگرامنگ کے اندر کوئی بگ آ جاتا ہے تو آپ کو اتنی آپ کی سکل سیٹ ہو جائے پروگرامنگ کی جو کہ میرا ٹارگٹ ہے آپ کو سکھانا مقصد ہے کہ آپ اپنی غلطیاں خود سے نکال سکیں تو چلیں اس سے پھر ہم نکلتے ہیں تھیوری سے تو پریکٹیکلی ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو جاوا سکرپٹ رن تو تقریباً ہر ڈیوائس میں ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوڈنگ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈیٹر چاہیے کوئی سوفٹر چاہیے جہاں پہ آپ کوڈنگ کر سکیں تو تو اگر تو آپ ڈیسٹ ٹاپ لیپ ٹاپ ہے وینڈوز آپ کے پاس انسٹال ہے تو نوٹ پیڈ جو ہے ایک سوفٹ ویر اس میں بھی آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں اور لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ کام موبائل میں کرنا ہے تو موبائل میں ہم ایک سوفٹ ویر اس میں انسٹال کریں گے تو اس سوفٹ ویر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ایک سوفٹ ویر ہے ایک کوڈ کے نام سے تو یہاں پہ میں پلے سٹور میں جاتا ہوں آپ کے سامنے ہی اور اچھا یہ کسی وجہ سے on lock نہیں کر رہا تو آپ نے کرنا ہی ہے کہ پلے سٹور میں جانا ہے اور یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے اے کوڈ اکٹھا لکھیں یا سپیس کے ساتھ لکھتے ہیں اکٹھا لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے اے سی او ڈی ای پہلے میرا ارادہ ایک اور سوفٹ ویر کے اندر یہ کام کرنے کا تھا لیکن پھر اس سوفٹ ویر میں کوئی ایک اشیو تھا تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو ابھی کیونکہ میں نیٹ اس کا آف کیا ہوا ہے کیونکہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ کارل ہو غیرہ آئے اور یہ ریکارڈنگ ڈسٹارب ہو تو یہاں پہ اے کوڈ کے نام سے سوفٹ ویر آئے گا اس کا آئیکن آپ یہاں سے دیکھ لیں آئیکن اس طرح کا ہوگا جیسے کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں اس سوفٹ ویر کو ابھی کھولتا ہوں اور آپ کو ایک پہلی جو ہم اگزیمپل کرتے ہیں ہیلو ورڈ کے نام سے سوفٹ ویر آمومن ہم کسی بھی زبان میں بناتے ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک سیمپل ٹیکس سکرین کی اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے ہیلو ورڈ ویسے تو کچھ بھی آپ لکھا سکتے ہیں تو یہ ہم آمومن کسی بھی نئی لینگویج جب سیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کا ایک چھوٹا سب پروگرام بناتے ہیں تو آج کے دن ہم یہ ایک اپتدائی پروگرام بنائیں گے اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شک ویڈیو کو یہاں پہ پاس کر لیں اور یہ سوفٹ ویر آپ جو ہے ایپ اے کوڈ یہ انسٹال کر لیں ورنہ یہ ہے کہ ویسے تو کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کریں گے تو کام ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور فیچر اس میں ہے کہ یہ آپ پریویو بھی اسی کے اندر آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ خود کوڈنگ لکھیں کیونکہ جب تک آپ چیزیں چلا کے چیک نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس میں ہمیں سینٹر میں ایک وینڈو نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے اصل میں کوڈ لکھنا ہے تو پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک نئی فائل ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اوپن فولڈر تو یہاں پہ جو اس کی مین سٹوریج یا انٹرنل اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کے روٹ کیوں پر ہی میں فائلز بناوں گا تو اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اور بیس پریکٹس ہی ہوتی ہے کہ آپ کوڈنگ کرنے لگے ہوں تو آپ فائل کو سیو کر لیں بیس پریکٹس یہ ہوتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا کوڈ لکھتے ہیں تو جاوا سکرپٹ کیلئے یہاں پہ ہم کچھ کوڈ لکھیں گے چھوٹا سا ایش ٹی ایمیل کا کوڈ تو اس میں سمجھنا اس کو ضروری نہیں ہے جو میں ابھی لکھنے لگا ہوں اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے تو آگے جو ہم لائن لکھیں گے ایک جاوا سکرپٹ کے کوڈ کی اس کو سمجھنا ضروری ہے تو اس کو سمجھے کہ یہ ہمارا پروسس کا حصہ ہے سکرپٹ جب آپ لکھتے ہیں اس میں آپ خود ٹیگز استعمال کرنے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی ہم بیکٹس ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ٹیگ ہے اس کا نام لکھتے ہیں تو اس کیس میں جو ہم تمہارا ٹیگ ہے اس کا نام ہے سکرپٹ تو سٹارٹ جب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں ٹیگ سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹیگ اینڈ ہوتا ہے اور اسی کو ہم کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور جب اینڈنگ ٹیگ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں آخر میں سلیش کے ساتھ ٹیگ کا نام ہوتا ہے تو یہ سیکھنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا جب کوڈنگ آپ نے کرنی ہے تو اس وجہ سے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ آپ یہ less than sign اور greater than sign اس کے درمیان tag کا نام لکھنا ہے tag کا نام ہے script اور اسی طرح closing بھی آپ نے کرنی ہے لیکن closing میں tag کے نام سے پہلے slash ڈالنا ہے تو اب اس کی درمیان جو چیز ہم لکھیں گے یہ ہوگی java script تو java script بھی ایک computer کی language ہے scripting language ہے اور یہ browser کے اندر run ہوتی ہے اس کے لئے جب آپ کو run کرنے کے لئے سافٹر چاہیے وہ browser چاہیے تو اس کو جیسے ہاں جب کہ ہمیں اس نام سے اس کو save نہیں کرنا اس کو میں rename کرتا ہوں اور اس کا نام میں دے دیتا ہوں hello world hello world ویسے آپ جو بھی مرضی نام لکھ دیں ڈاٹ اہم چیز یہ کہ اس میں جو آپ نے فائل کا نام ہے اس کے آخر میں htm لکھنا ہے لیکن کیونکہ میری focus یا کوشش یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ہی لکھ فائل کا نام میننگ فل ہوگا تو وہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی تو یہ فائل دیکھیں یہاں پہ update ہوگی ہے تو واپس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ update ہوگی ہے تو code اس میں اچھی practice یہ ہے کہ آپ code لکھیں تو ساتھ ساتھ اس کو save کر دیں تو یہ آپ ذین میں اب رکھ لیں کہ جب بھی آپ نے javascript کا code لکھنا ہے آگے بھی examples کریں گے کیونکہ سارا course practically میں نے آپ کو سکھانا ہے thinking process سکھانا ہے کہ programming کرنی کیسے چونکہ language جو سیکھنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ language کے keywords سیکھتے ہیں اور keywords کا syntax کیا ہے سیکھتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کو language آ جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ programming بھی آ جائے تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ students کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو language آ جاتی ہے کہ keywords کیا ہے اس کا syntax کیا ہے لیکن ان کو programming کرنی نہیں آتی تو اس چیزیں زیاری بات سیکھنی پڑیں گی کرنی پڑیں گی لیکن main focus یہ نہیں ہے اس وجہ سے میں کہہ رہوں کہ یہ جو آپ کو میں نے ایک HTML کا یہ لکھا سکرپٹ اور close سکرپٹ یہ آپ کو ایسی memorize کر لیں بعض لوگ لڑکیوں کا مزاق اڑھاتے ہیں کہ ان کی memory سمجھ کے کرنی ہوتی ہیں تو ابھی یہ جو پارٹ ہے یہ memorize کرنے والا آگے جو پروگرامنگ کا پارٹ ہے وہ سمجھ کے کرنے والا ہے اس کو رٹہ لگانے کی memorize کرنے کی غلطی آپ نہیں کیونکہ جب بھی آپ کو سامنے assignment آتی ہے کوئی real world problem آتا ہے اس کو آپ حل کرنا ہے تو آپ logics کی base پہ کرنا ہے تو میں 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 جو آپ کوئی چیزیں جو سکھانی ہیں وہ logics سکھانی ہے programming سکھانی ہے تو ابھی یہاں پہ میں لکھتا ہوں javascript اور یہ بھی memorize کرنے والی بات ہے اور دیکھیں اس کی یہ ایک code جو app ہے اس کی اچھی بات ہے کہ آپ کو ساتھ بتا بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو see you ویسے تو ہم اس کو click کریں گے تو یہ تب بھی آ جائے گا document ابھی میں آپ کو بتاتا نہیں تفصیل تھوڑی دیر کے بعد اس کو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں output دکھا دوں کہ یہ execute کیسے ہوگا پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے کیا کیا ہے document dot w r i t e write اور یہ parentheses لگائیں اور double quote کے اندر میں نے لگ دیا hello world hello hello world اس کو ہم save کرتے ہیں اور اوپر دیکھیں آپ کو ایک play کا نشان نظار آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم click کرتے ہیں تو اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ preview آپ نے browser میں کرنا ہے تو ہم براؤزر میں بھی کر سکتے ہیں یہ کرتا ہے کہ موبائل کو عرضی طور پہ web server بنا دیتا ہے اور پھر اس کے اندر آپ execute کرتے ہیں اور in app میں یہ کرتا ہے کہ اس app کے اندر ہی اس کو run کر دیتا ہے کیونکہ ہم نے مقصد professional javascript نہیں لکھنا ہے ہمارا مقصد صرف demonstration ہے کہ ہم نے programming کرنی سکھ نہیں ہے تو میں اس سیٹنگ میں جا کے یہ چیز fix بھی کر سکتے ہیں کہ in app یہ run ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ output میں اس میں hello world screen کی اوپر لکھا آگیا ہے تو جو ہم نے باقی code لکھا تھا وہ کچھ بھی لکھا نہیں آیا جیسے ہم نے script لکھا ہے document comment ڈارٹ رائٹ لکھا ریکٹ لکھی ہیں یہ بھی نظر نہیں آیا تو جو نظر آئی یہ چیز جو ہم نے قوٹیشن کے اندر جو لکھا ہوا ہے hello world وہ ہی نظر آیا ہے تو ایک دفعہ میں آپ سیٹنگ اس کی دکھا دیتا ہوں کہ جس میں بتا ہے کہ یہ آپ اس کو جو رن کرنے والا پروسس ہے یہ ہمیشہ پھر آپ سے بار بار پری پیویو اس میں پوچھتا ہے تو اس کے بجائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سیٹنگ میں جا کے سیٹنگ میں آئے ادھر سیٹنگ میں آئے آپ جب پہلی دفعہ ایپ انسٹال کر یہاں پہ آئیں گے اور میں اگر کچھ بھی سیٹنگ وغیرہ اس طرح چینج کی ہوئی ہوئی اور آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو کنفیوز ہوں گے تو میرا مقصد یا ٹارگیٹ یہ کہ آپ کنفیوز بلکل بھی نہ جو ڈیفالٹ سیٹنگ وہ ایس ایس کر لیں تو اب میں تھوڑا سا اس کو اکسپلین کرتا ہوں کہ جو میں ایک لائن لکھی ہے جوا سکرپٹ کی اس میں ایک لائن ہے اور اوپر جو ٹیگ ہیں وہ ایچ ٹی ایمیل کے ٹیگ ہیں اس کو آپ کو یاد رکھنا ایچ ٹی ایمیل اور پھر آپ نے یہ سکرپٹ اور سکرپٹ کلوز یہ لکھنا ہے اور بیچ میں ہمارا جوا سکرپٹ کا کوڈ آئے گا اور اب ہمارا ایک لائن کا کوڈ ہے بعد میں یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ end user کو جو website نظر آنی ہے وہ document اس کو اوپر ہم write کر رہے ہیں یہ والا text تو brackets جو ہم نے لگائی ہے write کے ساتھ dot بیچ میں جو لکھا ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آگر write operation کر رہے ہیں وہ document کی اوپر ہو رہا ہے تو اس brackets جو ہم نے لگائی ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک function ہے تو ہم آگے جا کے دیکھیں کہ functions کیا ہوتے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لئے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی coding کی ایک list ہوتی ہے یعنی ابھی تو ہم نے ایک line کا code لکھ ہے بعد میں ہو یہ ہے جو وہ code لکھا ہے پیچھے back end پہ وہ اس کو یہ replace کر دیتا ہے لیکن ابھی کیونکہ function ہم بنانا نہیں ہے ہم بعد میں یہ ساری چیزیں کریں گے function بھی بنائیں گے اور پھر ہم یہ ساری چیزیں demonstrate کریں گے لیکن ابھی ہمارا مقصد function بنانا نہیں ہے as it is ہم نے جو چیزیں دکھانی ہوتی ہیں اس کو ہم اس طرح quotation کے اندر لکھتے ہیں اب دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا code کو تبدیل کر رہا ہوں یہاں پہ hello کے ساتھ میں جان بوجھ کے ویسے ہی میں کچھ بھی لکھتا ہوں two لکھ دیا میں صرف demonstration کے لیے وہ change ہو گا ادھر 3 لکھ دیا تو اب اس کو execute کریں گے تو وہاں پہ ہمارا جو output ہے اس میں ہمیں hello 2 اور word 3 نظر آنا چاہیے تو اس کو execute کرتے ہیں تو output جو ہمارا document ہے یہ دیکھیں پورا جو ہمیں نظر آرہ ہے تو اس کیا کرنے لگے ہیں تھوڑی سی environment setup ہو جائے یہ app جو ہے یہ آپ a code لازمی آپ install کر لیں اور جیسے میں نے یہ کام کیا ہے یہ کر کر لیں اور پھر یہ ہے کہ نیکس لیکچر میں باقی انشاءاللہ چیزیں پھر proper start شروع کر دیں تو آپ کو جو میں نے سمجھایا ہے اگر آپ کو سمجھ آگی ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو کمنٹ میں لکھنا ہے i understand یا کچھ بھی ایسا جملہ لکھیں جسے مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ نے سوال پوچھنا ہے آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی تاکہ نیکس ویڈیو میں اس کو کوشش کروں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے آپ کو نظر آئے ایسی ویڈیوز میری تو آپ کو اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور شیئر کریں اور آپ سے ایک ریکویس یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بہت زبردست ہم نے کورس شروع کیا ہے جو کہ بہت سی لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہماری ویڈیو سیریز کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم